ہائے فرینڈز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل پلیز سبسکرائب می چینل اینڈ پریس تا بیل آئیکن فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ہالوین تہوار کے بارے میں بتاؤں گی جو اس وقت پوری دنیا میں کافی مقبولیت حاصل کر چکا ہے ہم سب کافی عرصے سے اس تہوار کے بارے میں سن رہے ہیں لیکن اس کے بارے میں معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں کہ یہ کیا ہے اور اسے کیوں منایا جاتا ہے تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ آج سے دو ہزار سال پہلے ہالوین کے تہوار کا سراغ برطانیہ کے علاقے آئرلینڈ اور شمالی فرانس سے ملتا ہے جہاں پر سیلٹک نام کا قبائلی علاقہ اس تہوار کو 31 اکتوبر کی رات کو مناتا تھا ہالوین کی مزید ہسٹری میں آپ کو آگے چل کر ویڈیو میں بتاؤں گی اس سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کینیڈا اور امریکہ میں ہالوین کی تیاریاں کس طرح زور و شور سے چل رہی ہیں اور لوگ کس طرح شاپنگ کر کے اپنے گھروں کو اس تہوار پر سجاتے ہیں موسیقی 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 تو فرنڈز آپ اس ویڈیو میں دیکھتے رہیں گے کہ کس طرح خوفناک یہاں پر چیزیں موجود ہیں لوگ یہاں سے بائک کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں اور اپنے گھروں کے باہر ان چیزوں کو سجاتے ہیں تو فرنڈز اب میں آپ کو ہالوین کی مزید ہسٹری بتاتی ہوں تو سیلٹک قبائل کے رواج کے مطابق نئے سال کا آغاز یکم نومبر سے ہوتا تھا موسمی حالات کے باعث ان علاقوں میں فصلوں کی کٹائی اختوبر کے انڈ پر ختم ہو جاتی تھی سرد اور تاریخ راتوں کا آغاز شروع ہو جاتا تھا سردیوں کے موسم میں ان قبائل میں امبات بھی زیادہ ہوتی تھی تو ان کا عقیدہ تھا کہ نئے سال کے شروع ہونے سے پہلے کی رات یعنی اکتی اختوبر کی رات کو زندہ انسانوں اور مرنے والوں کی روحوں کے درمیان کی سرحد نرم ہو جاتی ہے ان کا عقیدہ تھا کہ اچھی روحوں کے ساتھ ساتھ بری روحیں بھی دنیا میں آتی ہیں جنہیں وہ بد روحیں کہتے تھے ان کے عقیدے کے مطابق جو لوگ کسی شدید حادثے کا شکار ہو کر تکلیف کے ساتھ موت کے مو میں جاتے ہیں تو ان کی روحیں بھٹکتی رہتی ہیں اور دنیا میں آ کر انسانوں کو جانوروں کو اور ان کی فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں تو ان سے بچنے کے لیے وہ جانوروں کی کھالیں اپنے سروں پر پہنتے تھے آگ کے بڑے بڑے علاؤ جلاتے تھے اناج تقسیم کرتے تھے اور جانوروں کی قربانی کرتے تھے اور اپنے گھروں کے باہر ڈرامنی شکلیں بنا کر چیزیں رکھتے تھے تاکہ بد روحیں آئیں تو ان کے گھروں میں داخل نہ ہو سکیں اور ان ڈرامنی چیزوں سے ڈر کر بھاگ جائیں امریکہ دریافت ہونے کے بعد بڑی تعداد میں یورپی باشیندے یہاں آ کر آباد ہوئے اور اپنے ساتھ اپنی ثقافت اور اپنے رسم و رواج اور تہوار بھی لے کر آئے یہاں سے اس تہوار کو اور زیادہ شہرت ملی اور اس میں نئی چیزیں شامل ہونے لگیں اور بڑے پیمانے پر ہالوین تہوار کو منانے لگے موسیقی موسیقی اور وقت کے ساتھ ساتھ اس ہالوین کے تہوار میں ٹرک اور ٹریٹ بھی شامل ہو گئی جس میں بچے مختلف کوسٹیوم پہن کر ہاتھوں میں ٹوکریاں پکڑ کر گھر گھر جا کر دستک دیتے اور ٹرک اور ٹریٹ کی صدائیں بلند کرتے جس کا مطلب ہوتا ہے یا تو ہمیں مٹھائی دو ورنہ ہماری طرف سے کسی شرارت کے لیے تیار ہو جاؤ ایسی صورت میں گھر کے مکین ان کو چاکلیٹ گیارٹ مٹھائی دے کر روانہ کرتے انیسوی صدی کے آخر تک امریکہ میں ہالوین پارٹیز ہونے لگی جس میں بچے اور بڑے شریک ہوتے پارٹیز میں کھیل کود کھانے پینے کے ساتھ ساتھ کاسٹیوم پہن کر لوگ آتے اور بہت سارے مقابلے بھی ہوتے جو سب سے زیادہ برا اور ڈرامنا دکھنے والا انسان ہوتا اس کو انعماد بھی دیے جاتے تھے امریکہ میں اختوبر اور نومبر کے مہینوں میں پیٹھا قدو کی فصلیں پک کر تیار ہوتی تھی لوگ اس پیٹھا قدو کو خرید کر اندر سے خالی کر کے عجیب و غریب اور ڈرامنی شکلیں بنا کر اپنے گھروں کے باہر رکھنے لگے اس طرح یہ پیٹھا قدو بھی اس تہوار کا حصہ بن گئے تو فرینڈز اس طرح ہالوین کو لوگ مختلف انداز میں منانے لگے اور اس طرح مارکیٹ میں بہت ساری چیزیں کوسٹیوم آنا سٹارٹ ہو گئیں اور سائنسی بنیادوں پر مارکیٹنگ شروع ہو گئی یہاں تک کہ ہالوین اربو ڈالر کا کاروبار کا ایک ثقافتی تہوار بن چکا ہے نیو ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ ٹیک کیر بائی بائی